پاکستان کی مشہور و مروف گلوکارا جسے کون نہیں جانتا زبیدہ خانم ان کو ہم سے بچھڑ ہوئے تقریبا نو برس بیٹھ گئے ہیں دوستو آج میں پاکستان فلم انڈسٹری اور پاکستان میوزک انڈسٹری سے جڑی ہی صدا بہار آواز کی مالک لازوال گائے کا زبیدہ خانم کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جن کے گائے ہوئے خوبصورت گیت آج بھی شائکین کے کانوں میں رس گولتے ہیں انہیں فن موسیقی کی ملکہ کہتے ہیں اور انہوں نے اپنی ساری زندگی سوروں کی خدمت میں گزاری ہے ادھاکارا صداکارا زبیدہ خانم 1935 میں انڈیا پنجاب کے شہر امرسر میں پیدا ہوئی اور جب پاکستان بنا تو اس کے بعد ان کا خاندان لاہور میں آ کر عباد ہو گیا لاہور کے اندر وہ تعلیم حاصل کر رہی تھی تو ان کو بچپن میں گانے گانے کا شعب تھا اور ناتیں بھی پڑتی تھی تو ان کے ستاد نے ان کی گلوگاری سے متاثر ہو کر انہیں ریڈیو پاکستان میں مطارف کرایا جہاں سے ان کے فنی سفر کا آغاز ہوا مگر زبیدہ خانم نے پاکستان فلم ڈسٹری میں 1958 میں بننے والی فلم بلو میں ادھاکاری کر کے قدم رکھا تھا اپنے کیریئر کے افتدائی برسوں میں وہ ادھاکاری کرتی رہی اور انہوں نے پاکستان فلم ڈسٹری کی ماضی کی سپر ہٹ فلم بورنی اور پارٹے خان جیسی فلم میں اپنی ادھاکاری کے جہر دکھائے لیکن انہیں اصل شناخت اس وقت ملی جب 1953 میں بننے والی فلم شہری بابو میں انہوں نے بطور پلی بیک سنگر اپنی آواز کا جادو جگایا اور ان کے گائے ہوئے گیت بہت زیادہ مقبول ہوئے آپ کے اہل خانہ موسیقی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اور وہ ان سے ناخش تھے کہ وہ اس میں اپنا کیریئر بنانے جا رہی ہیں لیکن زبیدہ خانم کو غائقی کا ہی شوق تھا اور جب بھی وہ سٹوڈیو جاتی تو بہت خوشی سے جاتی تھی اور بہت خوشی محسوس کرتی تھی انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ انہیں فلم سات لاکھ کا گانا آئے موسم دنگیلے سخانے بہت زیادہ پسند تھا زبیدہ خانم نے اردو اور پنجابی فلم میں آواز کا جادو جگا کر یک سا مقبولیت حاصل کی ہر بات کرتے ہیں زبیدہ خانم کے چند مقبول گانوں کی تو ان میں شامل ہے اے چاند ان سے جا کر میرا سلام کہنا آئے موسم دنگیلے سہانے جیا نہیں مانے اور پنجابی گانا ساڑے انگ انگ وچ پیار میں پینگا پائیاں وغیرہ شامل ہیں ادھاکارا گلوکارا زبیدہ خانم نے اپنے کارئر کے اروج پر پاکسن فلم سے وابستہ معروف کیمرامن ریاض بخاری سے شادی کی تھی اور موسیقی کی دنیا کو خیر بات کہہ دیا تھا زبیدہ خانم کے ریاض بخاری سے دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں ادھاکارا گلوکارا زبیدہ خانم 19 اکتوبر 2013 کو دل کا دورہ پڑھنے کے باعث اپنے خالقے کی کیسے جاملی تھی زبیدہ خانم دنیا سے تو چلی گئیں لیکن اپنی سریلی آواز کے ذریعے اب بھی اپنے چاہنے والوں میں زندہ ہیں آہ پر ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ تافنمائے آمین تو دوسرے چینل کی طرح میں شروع میں نہیں کہتا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لیکن ابھی آپ نے ویڈیو مکمل طور پر دیکھ لی ہے اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو آپ پلیس سبسکرائب کر دیں آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ محضر سبسکرائبر ہم آپ کے شکل زار ہیں کہ آپ اپنا وقت نکالتے ہیں اور اپنی قیمتی رائے ہماری ویڈیوز پر دیتے ہیں ہماری پریس ہی ہے کہ ہم آپ کے کمیٹس کو اپنی اگلی ویڈیوز میں شامل کرتے ہیں دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے موسیقی